موسیقی ہلو دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں کرونا اور آئس کریم کے بارے میں کرونا اور آئس کریم کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے جیسے ہی ہیچ ون این ون اور ہیچ ون این فائی اور اس کے علاوہ جو بڑ فلو ہے اس کے ساتھ جس طرح سے چکن کو جوڑا جاتا ہے اسی طرح سے آئس کریم اور کرونا کو جوڑا گیا ہے جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرانیزیشن نے اپنی ریپورٹ میں اس بات کنفرم کیا ہے کہ کسی بھی طرح کا اثر آئس کریم کھانے سے کرونا اوپر نہیں پڑتا نہ ہی آئس کریم کھانے سے کرونا کا مرس پڑتا ہے نہ ہی کرونا آئس کریم میں موجود رہتا ہے اس طرح کی ریپورٹ ورلڈ ہیلتھ آرانیزیشن نے کنفرم کر دی ہے باوجود اس کے لوگ اب بھی آئس کریم کھانے میں پسو پیش کا شکا رہے ہیں در رہے ہیں کہ کہیں آئس کریم کھانے سے کہیں کوڑنٹس پینے سے کرونا مرس نہ پھر جائے حالانکہ اس تعلق سے انڈین گورنمنٹ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ آئس کریم کھانے سے کہیں بھی کرونا نہیں پھرتا باوجود اس کے لوگ آئس کریم کو اب کرونا کو لے کر دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ صرف افواہوں پر توجہ نہ دیں آپ کی موبائل پر گوگل ہے گوگل اس میں جائیے سرچ کیجئے ورلڈ ہیلتھ آرانیزیشن کیا کہہ رہا ہے انڈین ہیلتھ آرانیزیشن کیا کہہ رہا ہے انڈین میڈیکل آسوسیشن کیا کہہ رہا ہے اس پر توجہ دیں اگر آپ یہ اتنا کام کر لیتے ہیں تو یخینا آپ کو وسوسوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ صحیح رہا پر چلتے رہیں گے اور کرونا سے بجائیں گے یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا میسیج ہے آج کا انخلاب پر سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے شیئر کرنے کے پیسے نہیں لگتے